اگر آپ کو بھی شیطانی وسوسے تنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اکثر پریشان رہتے ہیں ڈپریشن کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں نیکیوں کی طرف آنا چاہتے ہیں پر آپ کو وسوسے آنے نہیں دے رہے اگر آپ کبھی بھی کوشش کرتے ہیں نیکیوں کی طرف آنے کی تو وسوسے آپ کا جینا حرام کر دیتے ہیں تو بس اگر آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو پر ہم آپ کی رہنمائی کروں گا کہ کس طریقے سے وسوسوں سے بچا جائے کس مسنون دعا کے ساتھ وہ آج آپ کو میں بتانے لگا ہوں اگر آپ کو واقعہ تنگیسی بھی قسم کا وسوسہ درکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پریشان رہتے ہیں کہ کیسے میں نیکیوں کی طرف آؤں جب بھی آنے کی کوشش کرتا ہوں تو وسوسہ دکیل کے واپس مجھے اپنی طرف لے جاتا ہے کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے برے خیالات اور کبھی بھی آپ کسی بھی اچھے کام کی طرف رقبت رکھتے ہیں تو اس میں آپ کو گلہیز خیالات لاکر بھیکایا جا رہا ہوتا ہے تو یہی وسوسہ کہلاتا ہے تو بس اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس روحانی علاج کے ذریعے سے اس مسنون دعا کے ذریعے سے آپ کو ضرور رہت بھی ہوگی اور آپ کے وسوسے آپ سے دور رہنا شروع ہو جائیں گے جس کے بعد آپ بھی اپنی نیکیاں کر سکیں گے سکون قلب کے ساتھ اسی کی عطا سے جو وادہو لا شریک ہے اور جس کی ہمیشہ رہنے والی باششاہی ہے تو بس اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئے نئے آنے والی انفرمیٹیف ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں شیطانی وسوسوں سے بچنے کی یہ وہ مسنون دعا ہے جو خدا تعالی نے خود تعلیم فرمائی ہے اپنے محبوب کی امت کو تو جو شخص بھی اس دعا کو اپنے اتمام میں رکھے گا تو اس کو وسوسوں کبھی بھی نہیں آئیں گے اور وہ شیطانی شر سے جو وسوسوں کی صورت میں دل کے اندر اترا کرتا ہے اس سے بھی محفوظ رہے گا تو وہ دعا کیا ہے نوٹ فرما لیجئے ربی اعوذ بکا من حمزات الشیوطین وعوذ بکا ربی ایح درون اے پروردگار میں شیطانوں کی چھیڑ اور وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے میرے پروردگار میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطین میرے پاس آئیں تو جو شخص بھی اس کا اتمام کرے گا تو اس کو اس سے دو بینفٹس حاصل ہوتے ہیں ایک تو وہ وسوسوں سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جب وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے تو اس کو ایک بینفٹ اور ملتا ہے کہ شیطین اس کے قریب نہیں آتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک پردہ ہائل کر دیتا ہے جس کے بس وہ آپ کو دیکھ نہیں پاتے اور آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے تو جس شخص نے بھی خدا تعالیٰ کی تعلیم کی ہوئی اس دعا کو اپنے معمول میں رکھا ہے تو اس کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے اور میں امید کرتا ہوں اس سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کو بھی اس طرح کے مسئلے درکار رہتے ہیں تو میرے علم سے کال سے فیل سے جو کچھ بھی ہو سکا میں نے آپ لوگوں تک پوچھانے کی کوشش کری ہے اب آپ لوگوں کا کام ہے ان باتوں کو دوسروں تک پوچھانا تاکہ اور بھی لوگوں کی رہنوائی ہو سکے اگر آپ کسی قسم کا بھی استخارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے روحانی شل کے افشل وارس اپ نمبر پہ جائیے اپنا استخارہ لکھی ہے کوئی بھی سوال لکھ کے بھیجی اور اس کا ایک سے دو دن میں جواب حاصل کیجئے دعاوں میں روحانی بھائی کو یاد رکھے گا آپ کا روحانی بھائی محمد فائش شیخ مصطفی السلام علیکم ورحمت اللہ